السلام علیکم دوستو میں ہوں سامارہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں گرگیٹ دوستی تو پھر سے آپ کی قدمت میں حاضر ہو گیا ہوں کیا ہی دوستو آج تیسرا بندے کھیلا گئے تو اسی دیر کی بات جی کہ داکہ سے شیفٹ ہو میں آج جیسے ہی داکہ شیفٹ ہو میں آج کہ ٹیم بھی اپنی فون میں واپس آگی لیکن جو آج اشن کشن نے کھیلا ہے کیا ہی زبردست قسم کی لنکھ کھیلنے کو ملی ہے کیا ہی دیکھنا کو ملی ہے کیا ہی زبردست کیا گیا بندہ لیکن جو بھی ہوا جب اشن کشن اور وراث بولی نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو بمبوزل کر کے رکھ دی ہے اشن کشن نے فاسٹرس فاسٹرس تیز طریق دوستو رن مار دی ہے ونڈے کرکٹ کے اسٹریم میں دوستو کیا ہی تمہار کی بیٹنگ کرنے کی بھی ملی ہے اور وراث بولی اور اشن کشن کے درمیان دوستو نمبرنگی پارٹنرشیپ ہوئی چار سو رن سے اوپر انڈیا نے رن بنائے اور بمبوزل کیا ہے صحیح طریقے سے بنگلہ دیش کہیں بھی نظر نہیں آرہا تھا میں آج میں جیسے اشن کشن آج ہے بنگلہ دیش کے بولرد کا ان کا جنازہ نکالا انہوں نے پھینٹا لگایا ان کو گبردست قسم کی بیٹنگ کیا اشن کشن نے وراث بولی نے بھی ان کا برکورسہ دیا وراث بولی بھی تقریبا کتنے اٹسے بعد ان کی بھی ونڈے کی فارم واپس آئی اور ونڈے میں انہوں نے سینجری بنائی ہے پہلے ہی کافیر سے بعد انڈیا کی ٹیم نے جو بمبوزل کیا ہے تیز رین 200 رن بنائے اشن کشن نے تیز رین دو بردست قسم کی بیٹنگ کیا ہے 160 سٹرائک ریٹ سے اور 131 مولوں پر 230 10 رن بنائے ہیں انہوں نے 24 10 چھکے اور کئینا یہ روی شرما کا رکورٹ بھی تور سکے 244 رن کا جو ہے لیکن فیڈ بھی بہت زبردست اشن کشن نے بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو دنبا بنایا ہے کیا انہوں نے بیٹنگ کی ہے ورڈ رکورٹ بھی کیا کہیں ہیں بس جو رکورٹ بنائے آج توڑ دی ہیں اشن کشن نے آج تیز رین 200 رن بنائے والے پلیئر بنائے ہیں بندے گرکٹ کی ہسٹری میں اتنی ڈبل سینجری اتنی تیز کبھی کسی نے نہیں بنائی روہی شرما نے بھی نہیں بنائی اس کے بعد راز کو لی بھی آئی 124 کے سٹرائک ریٹ سے کانوے بولوں بھی 113 لن بنائے ہیں یارہ چوکیار دو چھپویں مزہ سے انہوں نے دنبا بنائیا ہے بنگلہ دیش کی پوری ٹیم کو انہوں نے بتایا کہ کنگ کیا کنگ واپس آ چکا ہے کنگ کبھی برا نہیں ہوتا ہے یہ جو لوگ یہ یہ پھٹے کے لوگ جو براد گولی کو یہ باہر کرنے کی باتیں کہ رہے تھے نا بھئی یہ ورڈ کپ جیتنے کے لیے انڈیا کے سب سے مضبوط پلیڑی براد گولی ہے آپ کیسے سے باہر کر سکتے ہیں آج انہوں نے بھائی ہے پھر شیر ہیتنا مردی برو آج لیکن شیر ہی ہوتا ہے انہوں نے پھر آج مہاراویل بنگا دیش کی ٹیم کو دنبا بنا ہے انہوں نے لیکن کتنی تریف کرے ہیں پیشن پیشن کی اتنی کم ہے زبردست قسم کی انہوں نے بیٹنگ کی اور ان کو صرف موقع ملنے کی دیکھ ان کا موقع بھی کیسے ملا یہ بھی دیکھیں روہی شر میں انجٹ ہوئی ہے تو ان کو ملا گا روہی شر میں انجٹ ہوتے تھے تو بہت دو فیٹ نائی نہ کھیلتے روہی شر میں انجٹ نہ ہوتے تھے دیشن کیشن کی باری نہیں سیا نہیں ان کو ٹیم میں نہیں تھا رکھنا جیسے ہی روہی شر میں انجٹ ہوئے دیشن کیشن کو جگہ ملی انہوں نے پھر ثابت کیا آج کے جترے یونکسٹرڈ اور جترے ان کو موقع دیے جائیں گے اترے ہی وہ بہتر پرفارن کریں گے ایشن کیشن کو موقع اور دیے جانے چاہیے اس کے علاوہ جو اور پلئے رہے ہیں امرڈ ملی کو آپ لگاتار کلائیں ایک دو میچ کلا گیا اس کو بارکٹ سنجیو سیمسن کو آپ کو کلانا جی یہ لگاتار لیکن جو ایشن کیشن نے آج زبط دس کی سفی بیٹنگ کیا انہوں نے ایک مرد با پھر بتا دیا کہ یونکسٹرڈ کو موقع دیے جائیں ان کو آج موقع ملا آج انہوں نے پروو کیا اور فاسٹریس ڈبل انڈرڈ فاسٹریس ڈبل انڈرڈ ونڈے کرکٹ کی اسٹری میں انہوں نے سب سے تیز رینٹ بنا دیا بہت ہی نمبہ کے لئے آج انہوں نے بمبوزل کیا بنگلہ دیش کی پوری ٹیم کو بنگلہ دیش کے فینز روتے میں نظر آئے ہیں اور زبردست انڈیا نے جو چار سا نو پہاڑ جیسا حدف انہوں نے بنایا اس کے بعد جو بنگلہ دیش کی بیٹنگ ہے یہ تو بنگلہ دیش کی بیٹنگ ہے بنگلہ دیش کی ٹیم کو بڑی شکر دیئی ہے انہوں نے 227 رنگ جیسے پہاڑ جیسے انہوں نے شکر دیئی ہے بہت بڑے مارچن سے ہر آیا ہے بنگلہ دیش کی بیٹنگ کی بات کرے ہیں آج ان کا کوئی بھی نہیں چل سکتا جیسے ڈاکہ سے باہر گئے ہیں چیٹا گرم میں ان کی کوئی ٹیم پھوس ہو گیا انامو لارڈ بنا گئے لکھنا دا سنتیش شاکی پہ پھر بھی ٹھیک ہے لے تردالی سے یاسر علی بچیز محمد اللہ بیس افیب سیناٹ مہدی اثر مرازہ جاتو نہیں چلا سکتا تین رن تسکین احمد ایسیر گھڑیا قسم کی آج ان کی بیٹنگ کی بھنگلہ دیش کی ٹیم کی بھولنگ کی بات کریں انڈیا کی طرف سے آج اس راج نے بھی اچھی بولنگ کی ایک وکڑی ٹی پانچ اوٹ ستائیس رن شارتو اٹھا کر پانچ اوٹ تیس رن تین وکڑیں اچھی بولنگ کی اکشرف ڈیل کو دو وکڑیں ملی ہیں عمران ملی کو دو وکڑیں ملی ہیں قلدیب یادو وشکرمز اندر گئے گئے ملے عمران ملی کو آپ کو چاہیے کہ آپ لگاتار اس کو کلائے پیس ہے ان کے پاس زپردرز کیسا کی بولنگ کرتے ہیں جس کے بعد پیس ہے لائن لینس بھی ان کے پاس تو لگاتار آپ کو کلانا چاہیے موقعیں ان کو زدادہ دینے چاہیے اب جیسے جسپری رن ہمرا بھائی رہا ہے انڈیا کی بولنگ کا برکت پناہ دیا ہے بنگلہ دیش نے جتنے ہم موقع دیں گے عمران ملی کو اتنا حق لیے بہتر آگے ان میں نکھار آیا ہے گا جتنا کلیں گے وہ ان سے سیکھنے میں ملے گا وہ اچھا کلیں گے تو عمران ملی کو موقع دیں گے جانے چاہیے بنگلہ دیش کی ٹیم میں جو سپنا جو تھا کہ انڈیا کو مطری دیروں ماریں گے لیکن وہ سپنا پورا نہیں ہو تو گا جیسے آج ایشن کشن کو موقع ملے موقع ہی تلاش میں تو کہ وہ مجھے موقع ملے اور میں بنگلہ دیش کی ٹیم کو جو ہے دھنبا اور انہوں نے ایسے کیا آج بنگلہ دیش کی ٹیم کو انہوں نے آج کہیں سے نہیں بکشا ہر طرف انہوں نے شوڑ مارے ہیں دوستو بارہ چھکے چوبیس چھکے یہ دھنبا بنانے والا کہا ہے جیسے ایشن کشن نے سب سے بڑی بار برات پولیٹ کے ساتھ رہے تھے لونگ لونگ پارنرشپ دوستو نفے رنٹی بڑی پارنرشپ انہوں نے لگائی ہے تو بنگلہ دیش کی ٹیم کا جو ہے آئے بمبوزل کیا بنگلہ دیش کے فین آئے روہ رہے ہیں 3-0 کا سپنا دیکھ رہے تھے کہ ہم 3-0 مارے ہیں انڈیا ہوں اپنے ملک میں ہی لیکن ایک طرف وہ بات جو آج میچ ہوا وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہیں انڈیا بہت ایکسٹرانوری گریویٹ کھیل گیا ہے پوری سریز میں انڈیا کے لیے یہ زلط ہے یہ انڈیا زلط ہوئے زلیل ہوئے انڈیا بنگلہ دیش سریز آ رہے ہیں یہ وہ ایک صاحب نہیں آپ کر ساتھ کہ آگیا آج کا میچ اتنا چاہ گیا تو انڈیا کے وہ پاپ دلگے انڈیا زلیل ہوئے یہ پوری سریز میں آخری ایک میچ لا گیا بھائر کرتے ہیں ایشن کشن کو موقع نہیں ملتا یہ روئی شرما انڈیاٹ ہوئے ہیں تو ان کو موقع ملتا ہے آج انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ریکار پاش پاش کر دیا ریکار پوکی اس لی بھار دیا انہوں نے ایک اینک سے انہوں نے اپنا لوہاں ہو آیا زبردست قسم کی بیٹنگ انہوں نے کی آج روئی شرما ہوتے تو ان کو موقع نہیں تھا ملنا تو یہ ایسے ہی موقع دینے آپ کو ایسے ہی اچھا پھیلتے رہیں کہ آج انڈیا کے بھور بھی ختم ہو گیا ونڈے کا ٹیسک شروع ہونے والا ہے تو ٹیسک کی بھی اپ ڈیٹس میں لے گی آتا رہوں گا آپ کے ساتھ جب کنگ کولی ہیں کنگ کولی نے بھی آج بتا دیا کہ شیر کبھی برا نہیں ہوتا کنگ کولی نے آج جیسے بمبوزل کیا پیشن پیشن کے ساتھ بنگلہ دیش کی بولنگ کو بنگلہ دیش بولر تو یہ ہی تواہم آ رہے تھے کہ بولر یہ اوڑ کب کب ختم ہوں گے اوڑ کھتم ہو ہماری جان پکشنی دونوں انہوں نے بمبوزل کر کے رکھا ہوا ہے تو کیا ہی زبردست قسم کا میں آج جو گا انڈیا کے درست بنگلہ دیش کے ہی مقابلے میں یہ نظر ہی نہیں آیا آج مقابلے ہی نہیں نظر آ رہا تھا بنگلہ دیش اور انڈیا کے درمیان زبردست قسم کا میں ایک تھا دوستو بڑے مارجن سے ڈیا نے شکل دی ہے دوستو ستائیس رن کے مارجن سے تو چینل کا ضرور سبسکرائب کریں دوستو تاکہ میں آپ کی خدمت میں نئی سے نئی اپ ڈیڈ لے گیا در بیل آئیکن کو بھی دبائیے کا چینل کا سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا دھوامی یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ